پاکستان کے ماہر پائلٹ اور تقنیقی عملہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کی پہلی کھیپ کے ساتھ نائجیریا جانے کے لیے تیار ہو چکا نائجیریا ائر فورس کے چیف آف ائر سٹاف ائر مارشل صادق ابوبکر نے اعلان کیا تھا کہ نومبر دوہزار بیس میں پاکستان نائجیریا کو تین جی ایف سیونٹین تھنڈر لڑا کا تیار فراہم کرے گا اور وہ وقت آ چکا ہے نائجیریا نے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کے آرڈر کے لیے دوہزار سولہ میں پندرہ اشارہ آٹھ ملین امریکی ڈالر کی ابتدائی بجٹ کے ساتھ فرن کا آغاز کیا دوہزار سترہ میں پلیٹ فارم کی حصول انصدادے کاؤنٹر سٹرائک ائر سٹرائک اور فضائی مدد کے کاموں میں اس بجٹ کو چھہتر ملین امریکی ڈالر تک بڑھا دیا گیا جبکہ مارچ 2019 میں پاکستان کی ای سی سی کمیٹی نے اعلان کیا کہ پاکستان نے 184 ملین امریکی ڈالر کے تحت نائجیریا کو تین جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے دینے کی منظوری دی ہے اس معاہدے کی بڑی وجہ ستائیس فروری 2019 کو بھارتی مگ 21 تیارے کو گرانے کی کاروائی تھی جس میں جی ایف سیونٹین تھنڈر نے بھارتی تیارے کو مار گرائیا اور بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو بھی گرفتار کر لیا گیا جو کہ پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر کی سب سے بڑی کامیابی تھی نائجیریا کو فرام کیے جانے والے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے بلوک ٹو پروڈکشن کی آخری کھیپ میں سے ہیں جبکہ 2021 کے آگاز میں پاکستان ایرانوٹیکل کمپلیکس ہی جانے سے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بلوک ٹری کا آگاز کیا جائے گا جو کہ بلوک ٹو کی نسبت کافی جدید تیارہ ہوگا اور نائجیرین ایر فورس کو آئندہ کھیپ میں بلوک ٹری کے تیارے فرام کیے جائیں گے جو کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک ٹو کی نسبت بھی زیادہ جدید اور کار آمد ہوں گے موسیقی